بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والی سٹوڈنٹس کو پروفیسر اقبال حیدر بھٹی کا سلام میرے دیئے سٹوڈنٹس ہم فرسٹیئر کا جو میثیمیٹکس ہے اس کا چپٹر نمبر الیون فنڈیمنٹلز آف ٹرگرومیٹری ڈسکس کر رہے ہیں اور اس کی ایکسرسائز نائن پوائنٹ فور کو آج ہم انشاءاللہ ختم خلاص کرتے ہیں آج کے لیکچر کا آغاز کسٹر نمبر نائنٹین سے کروں گا یہ اکثر آپ کیس کے اندر دیکھیں گے تو یہ قویسن جو ہے یہ غلط طریقے سے سوال کیا ہوتا ہے اور کئی لوگوں کی اپروچ جو ہے اس قویسن کے بارے میں وہ ٹھیک نہیں ہوتی تو اس جو قویسن ہے اس کا سلوشن شروع سے لے کر آخر تک آپ نے کمپلیٹ واش کرنا ہے کیونکہ آپ کو بہت زیادہ سمجھ آنے والی ہے ٹرکی قویسن ہے ٹرک یوز کروں گا اس کے اندر قویسن ویل بکم سو سمپل 1 over secant theta minus cutanian theta minus 1 over sin theta یہ میرے پاس left hand side ہے اس کو میں نے اس میں convert کرنا ہے اب right hand side میں مجھے کیا چاہیے مجھے یہ والی چیز چاہیے تو اس لیے میں کیا کروں گا اس کو میں add بھی کروں گا اور subtract بھی کروں گا to adding and subtracting adding and subtracting 1 1 over cosecant of theta plus cutanian theta پیارے بچوں یہ کس کے برابر آگیا اور یہ minus 1 over sin theta اور اس کو چونکہ میں نے add کیا ہے تو اس کو subtract بھی کرنا پڑے گا تاکہ equation کے اوپر کوئی فرق نہ پڑے cosecant theta plus cutanian theta یہ مجھے answer میں چاہیے minus تو یہ اس کو میں نے پہلے set کر کے رکھ لیا ہے اب میں اس کو simplify کروں گا اور اس کے ساتھ ملا کے تو 1 over sin theta answer لانے کی کوشش کروں گا اس کا ذرا LCM تو لیں ذرا جب آپ اس کا LCM لیتے ہیں تو LCM اس کا آئے گا cosecant theta minus cutanian theta into cosecant theta plus cutanian theta اس کے ساتھ multiple ہوگا cosecant theta plus cutanian theta plus یہ اس کے ساتھ multiply ہوگا cosecant theta minus cutanian theta bracket کو close کر دیں minus یہ دونوں terms کو بلکل نہیں چھیڑنا آپ نے ان کو بلکل قطعی طور پر آپ نے simplify نہیں کرنا صرف اور صرف جو bracket کے اندر term میں نے لکھی ہے آپ نے صرف اور صرف اسی کو simplify کرنا ہے کیونکہ اس کا answer 2 over sin theta لے کے آنے والا ہم ہیں 2 over sin theta میں سے جب 1 over sin theta نکل جائے گا تو یہ والا answer آ جائے گا اب یہ دیکھیں یہ یہاں پہ cutanian cutanian کے ساتھ ختم finish cosecant plus cosecant minus cutanian square theta اس پر a plus b کا formula لگ گیا اور یہ آ گیا minus 1 over sin theta اس کو تو ہم نے بالکل کوئی simplification نہیں کرنی اس کو as it is end تک لکھتے جائیں گے cutanian of theta as it is اب یہ دیکھیں cosecant square theta کس کے برابر ہوتا ہے cosecant square theta is equal to 1 plus cutanian square theta 1 plus cutanian square theta minus cutanian square theta minus 1 over sin theta minus اس کے اوپر تو بریکٹ ہی لگ گی رہنے بہتر ہے minus 1 over cosecant theta plus cutan theta 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 plus tangent theta اب 2 over cosecant theta کا مطلب cosecant denominator میں لے کے آئیں گے تو یہ 2 over sin theta بنے گا یہی تو میں چاہتا تھا یہی تو میں چاہتا تھا کہ یہ 2 over sin theta آئے اور اس میں مجھے کامیابی ملی تو 2 over sin theta میں سے 2 over sin theta minus 1 over cosecant theta plus cutan theta اور یہ ہے آپ کی right hand side بہت important question ہے اس کو کم از کم آپ نے پانچ بار اس کی پریکٹس کرنی ہے question number 20 21 22 کے اندر a cube minus b cube والا جو فارمولا ہے اس کا بہت زیادہ استعمال ہونے جا رہا ہے تو اس فارمولا کو ذرا گھوڑ سے دیکھے گا یہ left hand side ہے اس کو میں نے اس کے برابر proof کرنا ہے سائن کا cube minus cos cube اگر کو میں بہت 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 اس کے اندر بھی کچھ اسی طرح کا فارمولا استعمال ہونے جا رہا ہے left hand side کا انتخاب کرتے ہیں ہم sine کی power 6 اس کو میں یوں نہ لکھ دو sine square cube ایسے لکھ دیتا ہوں ایک step بچے گا minus cos square theta کا cube یہاں پہ theta miss اب پھر وہی فارمولا a cube minus b cube کس کے برابر ہوگا but a cube minus b cube پہلے تو without cube لکھیں گے اس کے بعد پہلی term کا square پلس دوسری term کا square پھر دونوں کو multiply کر کے sine change کر یں گے تو according to this formula پہلے ہم یہ cube کے بغیر لکھیں گے تو یہ آجے گا sine square theta minus cos theta اس کے بعد پھر پہلے والے کا square sine square theta plus اس کا square لیں گے نا تو square square تو یہ 4 theta بنے گا plus b کا square mean cos کی power 4 theta اس کے بعد جب آپ ان کو multiply کرتے ہیں تو آنسر آتا ہے minus sine square theta cos square theta sine change کریں گے تو plus sine square theta cos theta کی شکل اختیار کرے گا لیکن یہ ہمارا answer نہیں ہے ہمیں یہ sine square theta minus cos square theta تو آگیا لیکن ابھی اس چیز کو ہم نے convert کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ sine 4 cos 4 کی کتری طور پہ ضرورت نہیں ہے تو آئیے اب ہم اس کا square complete کر کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو اگر میں لیکھ سکتا ہوں ایسے sine square theta whole square plus cos square theta whole square a plus b square برابر ہوتا ہے نا پہلے والے square plus دوسرے والے square plus formula 2 first term second term a square plus b square plus formula 2 first term second term 2 sine square theta cos square theta اب یہ میں نے اپنی طرف سے یہ تو بالکل is ہے اس کی جگہ پہ یہ آگیا یہ میں نے اپنی طرح سے add کیا ہے اگر add کیا ہے تو مجھے subtract بھی کرنا پڑے گا 2 sine square theta cos square theta اور plus یہ sine square theta cos square theta bracket close اب یہ کس کے برابر آگیا sine square theta minus cos square theta یہ بنے آگیا a square plus b square plus 2 a b i mean to say that a square plus b square ka square آپ اس کا square کھولیں گے تو یہ چیز آگیا گی دو میں اس کو نکالا تو یہ رہ گیا minus sine square theta cos square theta ٹھیک 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 یہ آگیا sine square theta اور یہ کس کے برابر ہوتا ہے just one ارے واہ کیا بات ہے یہ تو ہمارا answer نکلا آیا this is your right hand side ok question number 22 21 سے کوئی زیادہ difference نہیں ہے اس کا وہاں پہ minus ہے یہاں پہ plus ہے تو اس لئے درمیان میں plus آئے گا اور اب plus کا فارملا لگے plus کا فارملا ہے a cube plus b cube is equal to a plus b into a square plus b square minus a b تو یہ پھر آگیا sin square theta plus cos square theta a square plus b square اس کے بعد ان دونوں کو multiply کر کے sin change یہ as it is اب اس کا square complete کرنے کے لئے یہ ہمیں add بھی کرنا بڑھا subtract بھی کرنا بڑھا یہ پھر plus اب یہ 2 اور 1 total کتنا بن گیا 3 3 اب cos square theta sin square theta plus cos square theta آگیا اور اس کی جگہ پہ آگیا 1 اور اس کی جگہ پہ آگیا minus 3 sin square theta cos square theta اور یہ ہے آپ کی right hand side آپ اس screen shot دے لیں کیونکہ یہ میں نے discuss کیا ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کو question سمجھنے میں کوئی کسی قسم کی problem پیش نہ آئے یہ دیکھیں یہ formula just change ہوا ہے یہ پہ بھی plus آجے گا یہ پہ minus آجے گا second last question of this exercise question number 23 1 over 1 plus sin theta plus 1 over 1 minus sin theta کو ہم نے proof کرنا ہے کہ two sec square theta کے equal ہے تو آئیے پہلے ہم left hand side کا انتخاب کرتے ہیں over 1 minus sin theta اب آپ اس کا LCM تو لیں LCM لیا تو یہ آگیا 1 plus sin theta into 1 minus sin of theta اب یہ اس کے ساتھ multiply ہوگا یہ اس کے ساتھ multiply ہوگا you will get 1 minus sin theta plus 1 plus sin theta یہ sin theta sin theta کے ساتھ ختم finish 1 plus 1 اوپر آ گیا 2 اب a plus b into a minus b کا formula کیا ہے پہلی term کا square minus second term کا square تو یہ آگیا پہلی term کا square 1 second term کا square آگیا sine square theta 1 minus sine square theta کس کے برابر ہوتا ہے 1 minus sine square theta is equal to cos square theta تو اس کی جگہ پہ لگا دیا میں نے 2 cos square theta تو یہ cos جب اوپر جائے گا تو اوپر جا کے یہ secant کی شکل اختیار کرے گا 2 secant square theta this is your right hand side question number 24 important ہے examination point of view سے left hand side کو میں چھوز کر لیا ہے اب اس کو رائٹ hand side کے برابر لانا چاہتا ہوں سمپل way تو یہ ہی ہے کہ میں اس کا LCM لے لوں LCM اس کا آئے گا دونوں different terms nothing is common between these two therefore cos theta minus sine theta into cos theta plus sine theta جو ہے LCM آجے گا اب یہ term سے multiply ہو گی cos theta plus sine theta cos theta سے multiply ہوگا تو یہ آجے cos theta plus sine theta whole square plus جب جس کے ساتھ مل ڈی ہوگا تو یہ آجے cos theta minus sine theta whole square اب ہم اس کا square کھولتے ہیں تو یہ آجے cos square theta plus sine square theta plus two sine of theta cos of theta bracket close اب اس کی باری آتی ہے cos square theta plus sine square theta minus two sine of theta cos of theta over a minus b into a plus b kis ke berabar a square minus b square a plus b into a minus b kis ke berabar ho gah a square pahli term ka square minus دوسری term ka square a minus b into a plus b pahli term ka square minus dousri term ka square اب کچھ یہاں سے cancelization possible ہے 2 sin theta cos theta تو اس کے ساتھ cut گیا کیونکہ ایک plus ہے minus ہے دونوں آپ ملیں گے ملنے کے بعد answer کس کے برابر آئے گا zero because both are additive inverse of each other اب sin square theta plus cos square theta اس کی جگہ پہ کیا آگیا one اور اس کی جگہ پہ کیا آگیا one اب answer میں ہمیں sine چاہیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ cos square theta کی قطعی طور پہ ضرورت نہیں ہے تو cos square theta کا فارمولا کیا ہے ہمارے پاس that is equal to one minus sine square theta تو one minus sine square theta minus sine square theta is equal to two over one minus two sine square theta which is your right hand side تو اس کے ساتھی آج کا lecture ختم finish خلاص اگر آپ کو ہمارا لیکچر پسند آیا ہے تو لائک کریں اور لائک کرنے کے بعد دوستوں میں شیئر کرنا مت بھول گا اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکر کر دیا ہے تو براہ مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ چینل سبسکرائب کرنے کے کوئی بھی ایکسر چارجز نہیں ہیں اپنا خیال رکھئے گا اگلی ویڈیو کا انصار کیجئے گا اللہ حافظ